اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم ہوتلوں پہ ملنے والی نمکین دال ماش جو ہے وہ بنائیں گے بہت ہی لاجواب چیز ہے صحت کے لئے بڑی فائدہ مند ہے تو بنانی بھی بہت ہی آسان ہے تھوڑے سے سٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں تو یہاں پر ہم نے پہلے دال ماش کو جو ہے ناپ لینا ہے تو ہم نے یہ دو کٹوری دال ماش لی ہے اس کا پروسس آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اس طرح سے لی ہے دال کو اچھے سے ہم نے دو سے تین پانی دھولینا ہے دھونے کے بعد اس کو ڈالیں گے ایک کڑائی کے اندر کڑائی میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں تقریباً دو لیٹر کے قریب پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد دو ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے پندرہ منٹ تک بوائل کرنا ہے پندرہ منٹ یا پھر اتنا کہہ لیں کہ اچھے سے یہ بوائل ہو جائے اور یہ جو جھاگ اوپر آ رہی اس کو آپ نے اتارتے جانا کیونکہ جب پانی کے اندر شامل ہو جائے گی تو پھر یہ ذائقہ خراب کرتی ہے تو یہ جھاگ کو آپ نے اس طرح سے اتارتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل کا ایک اندر آ لیں جب دال بوائل ہو جائے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے پانی کے اندر نہیں چھوڑنا اس کو چھان لینا ہے پانی الگ کر دینا ہے اور جو کٹوری ہم نے دال ناپنے کے لیے استعمال کی تھی وہ کٹوری بھر کر ہم نے یہاں پر ایک کٹوری آئل ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ہے تین سے چار سبز میچے ہیں موٹی موٹی کٹی ہوئی اب ان کو یہاں پر ہم فرائی کریں گے لیسن کا کچھاپن ختم کریں گے اور کون سے شہر سے بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی کومنٹ میں ضرور بتائیں اور جیسی لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے گا یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیال چوب کر کے ڈال دینا ہے اور پیال کو یہاں پر لائٹ سا گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے اور ہلکا سا نمک ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایک چمچ زیرہ ثابوت اور ایک چمچ کالی میچ کٹی ہوئی ڈالنی ہے اور ان ساری چیزوں کو یہاں پر فرائی کرتے جائیں گے دو سے تین ملن لگیں گے پیال ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے گا جیسے پیال اس سچویشن میں آجے اس حالت میں آجے گولڈن ہو جائے لائٹ سا تو آپ نے اس کے اندر دال ایڈ کر دینی ہے اور دال ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر دینا ہے اور دال آپ کی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے جب سرف کرنا ہے تو تھوڑا سا کام کرنا ہے سرونگ کے ٹائم پہ اس کے اوپر ہلکا سا ادرک اور سبز والی میچ تھوڑی سی کٹی ہوئی اور ساتھ ہی تھوڑا سا دھنیا ایڈ کرنا ہے دھنیا ایڈ کر کے اس کو سرف کریں بہت ہی لا جواب قسم کی آپ کی دال مارش ہوتلوں پہ ملنے والی نمکین ریڈی ہو گئی ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں تھوڑی سی کالی میچ لاسٹ میں اوپر سپرنکل کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری دال مارش امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا ایکن دبا دیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ